تمام ہی چھوٹے موٹے اچھے بورے کالے گورے بورے جوان کو میرا سلام تو کیسے ہو سب لوگ تو آج ہم بات کریں گے حمزہ ابراہیم کے بارے میں تو حمزہ ابراہیم نے ریسنٹلی اپنا گھر شفٹ کیا ہے ملیر یا اسکری فائف میں مجھے اگزیک جگہ تو نہیں پتا تو اس علاقے کے لوگ حمزہ ابراہیم سے ملنے گھر آگے اور ان سے سیلفیز لینے لگے تو اس پر حمزہ ابراہیم تھوڑا ایریٹیٹ بھی ہوئے کہ گھر مت آیا کرو پرائیویسی ڈسٹرب ہوتی ہے بندہ سوک کام کر رہا ہوتا ہے ایسا ہی سین کافی عرصہ پہلے ڈکی بھائی کے ساتھ بھی ہوا تھا تو انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل میں ویڈیو بنا کے کہا تھا کہ میرے گھر مت آیا کریں تو ابھی ویسا ہی سین حمزہ ابراہیم کے ساتھ بھی ہو رہا ہے تو وہ اس سین کے بارے میں کیا بات کی ہے آپ خود ہی سن لیں جو بھی لوگ اسکری فائیو یا ملیکن میں رہتے ہیں یار آپ گھر آ جاتے ہیں مدھاب گھنٹی بجائی سو رہا ہے نا رہا ہے ننگا باہر نکالو میرے کو سیلپی چاہیتے ہیں یہ سیلپی رکھا گیا تھے تو ایک انسان کی پرائیویسی ہوتی ہے وہ آپ بس ڈسٹرب نہ کریں جتنے ہیں ان سب سے ملا تینکی سو مچ آپ میں یہی ہی رہتا ہوں برو لیکن سمجھ رہا ہے سمجھ رہا ہے تھریڈ نہیں ہے تھریڈ بھی کیا ہے اور گھر آ جائیں گے لیکن پرائیویسی ڈسٹرب نہ تو حمزہ ابراہیم کی بات تو ٹھیک ہے آپ کسی بھی وقت ان کے گھر نہیں جا سکتے ان کی پرائیویسی ڈسٹرب ہوتی ہے وہ کوئی بھی کام کر رہے ہو سکتے ہیں تو چلیں ابھی نیکسٹوری کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم بات کرنے والے ہیں وقار زکا کے بارے میں تو وقار زکا ہیں جنہوں کیمبریج کے سٹوڈنٹس کے لیے لائف سٹریم کر رہے ہیں ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں تو ابھی وقار زکا بھی اپنی سٹریم میں یہی کہے کہ ہماری طرف سے بھی کوئی پارلیمنٹ میں آواز اٹھائے کیمبریج کے سٹوڈنٹس کے لیے تاں کہ سٹوڈنٹس کا سال ضائع نہ ہو ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو اور وہ ڈیپریشن سے بچ جائیں اسی کے اوپر ریاکٹ کرتے ہوئے رزس ہموں نے بھی ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ اس سے بچوں کا کیریئر تباہ ہو رہا ہے اور وہ اس سے ڈیپریشن کا شکار ہو رہے ہیں اور اسی وجہ سے سٹوڈنٹس میں خود کو نقصان پہنچانے کی تھارٹس آتی ہیں اس کو جلدی سالو کرنا پڑے گا اور وقار زکا کو بھی ٹیک کیا اور اسی کے اوپر ریاکٹ کرتے ہوئے منیب کی میمز نے بھی ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا جس حساب سے وقار زکا کو سب سوشل ایشیوز میں کال آؤٹ کرتے ہیں مجھے لگتا ہے اگلا پرائیم منسٹر وہی ہوگا اور پرائیم منسٹر سے یاد آیا کہ وقار زکا کو اسی لائف سٹریم میں کسی نے سوپر چیٹ کر کے بولا کہ نیکسٹ پری ایم وقار زکا تو اس پر وقار زکا کا یہ ریاکشن تھا وقار is and is next پری ایم میں نے تو آپ کو کہہ دیا ہے یہ میں اتنے بڑے بڑے مسئلے دیکھ دیکھ کے نا تنگ آ چکا ہوں تھانکی سو مجھ جعفری بریزرز تھری پاؤنڈز دینے کے لیے سوپر چیٹ کے لیے تو جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں جی میرا تو وعدہ ہے کہ میں نیکسٹ الیکشن میں کھڑا ہوں گا کیونکہ میں تو یہ ویڈیوز اور یہ تمام چیزوں سے تنگ آ چکا ہوں اگر یہ ہر دفعہ میں ویڈیو چلا کے ہی کام کرنا ہے تو پھر اس طرح تو مزا نہیں آئے گا زندگی میں اس طرح تو بڑا ہمارا کام خراب ہوتا جائے گا تو اگر آپ نے یہ پوری سٹریم دیکھنی ہے تو آپ کو لنک دسکرپشن میں مل جائے گا اور آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تو چلی ابھی نیکسٹوری کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم بات کرنے والے ہیں علی زہر کے بارے میں جن کا ان لافنگ کلرز کے نام سے یوٹیوب چینل بھی ہے تو علی زہر کی دو سال پہلے کی ویڈیو ہے لائف ایڈ یونیورسٹی آف لاہور جس میں وہ یونیورسٹی آف لاہور سے ریلیٹڈ لوگوں سے انٹرویو لے رہے تھے تو وہیں پر ایک کیمبریج بیک گراؤنڈ کر کے ایک لڑکی کا بھی انٹرویو لیا گیا تھا جس نے اپنا سارا انٹرویو انگلیش میں دیا تھا تو ابھی اس انٹرویو میں سے اس لڑکی کا پارٹ سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے اور اس لڑکی کا مزاق بنایا جا رہا ہے تو اس لڑکی نے علی زہر کو اپروچ کیا اور بتایا کہ وہ منٹل سٹریس سے گزر رہی ہے اس وجہ سے تو علی زہر اس بارے میں خود کیا بات کی ہے وہ آپ خود ان کی زبانی سن لیں تو سوشل میڈیا پر میری ایک ویڈیو وائرل چل رہی ہے میں یونیسٹیو فلاہور میں ایک لڑکی کا انٹرویو لے رہا ہوں اور شیئی سپیکنگ ان ایک سنٹ کیمبریج بیکگراؤنڈ والی شاید آپ کی نظر سے گزری ہو تو سین یہ ہے کہ میں سب کو تو نہیں کہہ سکتا because it's not in my hands کون سا پیج کون سی چیز کو اٹھا کے پوسٹ کرتا ہے but I have been approached by the girl اور وہ بہت سارے منٹل سٹریس سے گزر رہی ہے تو ویڈیو اگر آپ کو ملے تو کوشش کریں اس کو شیئر نہ کریں یوٹیوب سے وہ delete نہیں ہو سکتا کیونکہ views زیادہ ہو چکے ہیں میں blur لگانے کی کوشش کروں گا میں نے پہلے بھی پتہ نہیں وہ کیوں ہٹ گیا تو بس کوشش کریں کہ آپ کی جو sharing ہے جو آپ کا fun ہے وہ کسی کے لیے trolling نہ بن جائے کسی کے لیے stress کا باعث نہ بن جائے تو کوشش کریں thank you تو چلے ابھی next story کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم بات کرنے والے ہیں شمیر عباس شاہ کے بارے میں تو شمیر عباس نے recently haris awan کے بارے میں اپنے instagram پر کچھ stories اپلوڈ کی جس میں وہ haris awan کے کچھ fake pranks کے screenshot بھی share کیے تو جیسا کہ آپ اپنی screen پر دیکھی سکتے ہو کہ haris awan کے اوپر ان کے screenshot ہیں تو مطلب ان کی نئی ویڈیو بھی haris awan کے اوپر ہی آنے والی ہے تو چلے ابھی کچھ یوٹیوبرز کی new videos کے بارے میں بات کرتے ہیں تو شاویر جافری نے اپنا نیا vlog کشمیر کے اوپر upload کر دیا ہے جس کا title ہے destination wedding کے نام سے تو اگر ابھی تک آپ نے وہ vlog نہیں دیکھا تو لنک آپ کو description میں مل جائے گا آپ وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں تو ساجد علی کی بھی نئی ویڈیو آنے والی ہے جس کے بارے میں اپ ڈیٹ کرتے ہوئے انہوں نے اپنے instagram story میں یہ کہا بائیز ہم ایک آؤ شوٹ پہ جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ always بھائی ہیں as usual ہمیشہ کی طرح یہ بندہ اور دیڈیرز کی بھی نئی ویڈیو جلد آنے والی ہے اسی سے ریلیٹڈ فیصل اقبال نے اپنے instagram stories میں یہ اپلوڈ کیا ہاں بھے بچوں کیا آنے والا ہے چھوٹ آگا اور اب پاپا کیا بنائیں گے ویڈیو دیڈیو ہاں تو جیدی ایڈیٹس کی ویڈیو آنے والی ہے آج ہی بنائیں گے آج ہی ایڈٹ کریں گے اور کوشش کریں گے کل اپلوڈ کر دیں اور مورو نے اپنی نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ دیتے ہوئے اپنی انسٹرگرام سٹوری میں یہ کہا اور اسی کے ساتھ یوخانو کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یوخانو اسلام آباد آئے ہوئے ایک کار کے شوٹ کے سلسلے میں تو اسی سے ریلیٹڈ انہوں نے اپنی انسٹرگرام سٹوری میں یہ کہا پہلی بار اسلام آباد میں میں ونوی لے کے آئے ہوں یہاں بہت سین ہے یا لونوی چنانے کا اپنے کیا بنتا ہے جس میں نے کلکاز میں ابھی شوٹ کے لیے آئے ہوں ابھی پہنچی لہور سے ابھی انویل ہونی ہے لیکن ٹائروں سے پتا چل گیا ہوگا کونسی گارٹ یہ ہے تو دوستو آج کے لیے ہمارے پاس بات ستنی نیوز تھی مزید اگر آپ ایسے یوٹیوب کمیونٹی سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹڈ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ